اس طرح دکھت ہو کر جب راج محل پہنچتے ہیں اور ان کے آنے کی سوچنا جب ماتا کیکئی کو ملتی ہے تو ماتا کیکئی منگل آرتی لے کر بھرت کے سواگت کے لیے دوار پر پہنچ جاتی ہیں اور بھرت جی مہراج دیکھتے ہیں کہ ساری نگر میں اور راج محل میں ماتا کیکئی کو چھوڑ کر کوئی بھی حرصت اور خوشی نہیں دکھائی دے رہا ہے اور بھرت جی مہراج تو چنتی تھے ہیں بیاکل ہیں اور دکھی ہیں سوچ رہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ سارا نگر نگر کی صوبہ آج سوننے ہو گئی ہے اور اس طرح بھرت جی کو اداس دیکھ کر ماتا کیکئی پوچھنے لگتی ہیں کیوں پتر تم اداس کیوں دکھائی دے رہے ہو نیہر میں سب کسل پوروک ہے کی نہیں بھرت جی پوچھتے ہیں کہ نیہر میں تو سب کسل ہے لیکن آپ بتائیے میرے پتہ شریع کیسے ہیں مم دونوں ماتائیں کیسے ہیں میرے بڑے بھئیہ رام جی کیسے ہیں لکشمن جی کیسے ہیں اور جانکی جی کیسے ہیں سکل کلس کہے بھرت سنائی پوچھیں نجکل کسل بھلائی کہو کہتا تکہاں سب ماتا کہنسی الام لکھن پریے بھراتا بھرت جی اس طرح باروار پوچھتے ہیں لیکن ماتا کے کئی انہیں کچھ نہیں بتاتی ہیں اور ماتا کے کئی کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تیرے یوراج پت کے لیے ساری ویوستہ کر لی تھی اور اس میں منترہ نے میری بہت سہیتہ کی ہے لیکن اب اس میں بدھی نے ہی ایک بگن پیدا کر دیا ہے تب بھرت جی پوچھنے لگتے ہیں کیا بگن پیدا کر دیا ہے مہاراض دسرت کے دہتیاک کا سماشار جیسے ہی بھرت جی مہاراض سنتے ہیں تو اتیانت دکھی بھی ہوتے ہیں اور ماتا پر اتیانت کرودھت بھی ہو جاتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ پتر مرن کو آپ بگن سمجھ رہی ہیں جہاں میرے بڑے بھراتہ شری کو یوراج پت ملنا چاہیئے تھا ان کا راجیہ سے کھون جانا چاہیئے تھا آج وہاں تم میرے بھراجیہ سے کی سوچ رہی ہو اور اس سے تو میں اپنے آپ کو ہی دوسری مانتا ہوں بھرت جی مہاراض سویم کو کوشنے لگے کہ اس میں تمہارا دوس نہیں ہے دوس تو ہمارا ہے یدی ہم نے جنم ہی نہ لیا ہوتا تو تمہاری من میں یہ کامنا ہی نہ آتی کہ میرے پتر کو یوراج پت ملے نہ میں ہوتا نہ تمہاری من میں کامنا ہوتی اس لیے تمہارا کچھ دوس نہیں ہے دوسی تو میں ہی ہوں اور ماتا کے کئی سے ملنے کے بعد بھراجی دوڑ کر ماتا کو سلیہ کے پاس پہنچتے ہیں ماتا کو سلیہ جو کی پرانے میلے بستر پہنے ہوئے تیج ہین مکھ ہے دکھی سوک گرست ہیں اور بھراجی کو دیکھ کر ماتا ان کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں بھراج بھر بھراج دھر بھر لے ہو ساسا پاپ نسبہ بھانت کل ناسا بھراجی مہراج کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں دونوں بڑھ پاپی ہیں جن جس کے کارن آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے ماتا کو سلیہ انہیں بار بار سمجھاتی ہیں لیکن بھراجی مہراج بساد میں بھرے ہوئے سوک میں بھرے ہوئے خود کو گھوشنے لگتے ہیں اسی سمائے بششت جی مہراج سواب سر جان کر پہنچتے ہیں اور بھراجی سے کہتے ہیں کہ آپ سوک پسات مت کیجئے پہلے اپنے پتا جی کی جتوچت کیلیا کیجئے جو کی آپ کا بھی پرم کرتب ہے حنس بانس دس رتھ جنک رام لکھن سے بھائی جننی تو جننی بھائی بھراجی مہراج سوچتے ہیں کہ اب میں ماں کو کیا دوست دوں وہ تو آخر ماں ہیں خود کو ہی کوشتے خود کو ہی کارن مانتے ہوئے کہنے لگتے ہیں رام بیرو دھی ہر دیتیں پرگٹکین بیدھی موہ مو سمان کو پات کی باد کہوں کچھتو میں ہی بڑ پاپی ہوں میں بھی ابھاگہ ہوں جو میرا جنم ہوا ہے میں کسی کو کیا دوست دوں نہ میرا جنم ہوتا نہ آج یہ دن دیکھنے کو ملتا سن ستر بھن مات کٹل آئی جرہ گاتر سے کچھو نہ بسائی اماتا کے ایسے کٹل کو کرت کو سمجھ کر ستر بھن جی اتینت کی رود سے بھر جاتے ہیں پر کچھ کہتے نہیں ہیں اور اسی سمجھ سندر بستر پہن کر آبھوشن پہن کر منتھرہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور منتھرہ کو دیکھتے ہی ستر بھن جی مہراج کو اور کرو دھا جاتا ہے اور ستر بھن جی مہراج ہمگ لات تک کوبر مارا پر مہ بھر مہیں کرت پکارا کوبر ٹوٹے او پھوٹ کپارو دلیت دسن مکھ ردھر پچارو ستر بھن جی مہراج منتھرہ کو ایک لات مارتے ہیں منتھرہ کا جو کوبر ہے وہ کوبر فوٹ جاتا ہے مو کے بل گرتی ہے اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں موہے سے خون بہنے لگتا ہے سنری پوہن لکھ نکھ سکت کھوٹی لگے گھسیٹن دھر دھر جھونٹی اور اس کے کیسوں کو پکڑ کر اس کو گھسیٹنے لگے تب دیا کی ندھی دیا ندھان بھرچ جی مہراج کو دیا آ جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ ستر بھئیہ اس کو چھوڑ دیجئے ملین بسن بیبرن بکل کرس سریر دکھ بھار کنک کلپ بر بیل بن مانو ہنی تسار اور اسی سمائے ماتا کوسلیا کا آگمن ہوتا ہے کوسلیا جی میلے بستر پہنے چہل چہرے کا رنگ اڑا ہوا بیاکل ہو رہی ہیں دکھ کے بوجھ سے سریر سوکھا جا رہا ہے اور بھرچ جی کو دیکھتے ہی ماتا کوسلیا اٹھ کے دوڑیں اور چکر آ جانے پر مولشت ہو کر گر پڑتی ہیں اہے دیکھتے ہی بھرچ جی بڑے بیاکل ہو جاتے ہیں اور سریر کی سدھت بھلا کر چڑھوں میں گر پڑے موسیقی 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 موسیقی